الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد فعل باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون کونو قوامین للہ شہداء بالقسط صدق اللہ تعالیٰ العزیم بہتی قابل اعترام جناب پروفیسر محمد ابراہیم صاحب امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا برادر محترم شاہ فیصل افریجی صاحب چیئرمن تحریک حقوق قبائل اور میرے بہت ہی قابل اعترام امائیدین اکرام جو باجور ایجنسی سے محمد ایجنسی سے خیبر ایجنسی سے اور اگزے ایجنسی سے کررم ایجنسی سے شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان بر سکتے ہیں پنپ سکتے ہیں جب پاکستان میں امن ہو اور پاکستان میں جو عوام ہیں حکومت تھے اور ادارے ہیں ان کے درمیان ہم آنگی ہو یہاں کاروبار کے مواقع ہو یہاں کے لوگوں کو تعلیم ملے صحت کی سہولتیں ملیں نوجوانوں کو روزگار ملے تعلیم ملے اور اس کے ساتھ ساتھ کھیل کی سہولتیں ملیں یہ سب کچھ ہوگا تو پاکستان آگے بڑھے گا لیکن پاکستان کا وہ علاقہ کہ جو پہلے قبائل کی صورت میں موجود ہوتا تھا اور بعد میں اسے ضم کر لیا گیا اور وہ اب مرج جسٹرکس کلاتے ہیں وہ عزلہ کے جو ضم کر دیئے گئے ہیں اگر اتنے بڑے علاقے میں جس کی حیثیت اور اہمیت یہ ہے اور اس سب کے نتیجے میں کیا ہوا اس سب کے نتیجے میں یہ ہوا کہ پاکستان نے اپنے ائرپورٹس امریکہ کو دے دیئے پاکستان نے لوجسٹک سپورٹ فراہم کی پورٹ سے لے کر یہاں ترخم ہو یا چمن ہو سب جگہ ان کے کنٹینر دندناتے پھرتے تھے اور پھر ہوا یہ کہ جب افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ختم ہوئی اور امریکہ کی مرضی کی بنائی ہوئی حکومت وہاں قائم ہوئی تو حمولاً تو امریکہ کی حکومت تھی اس پورے عرصے میں دہشت گردی فروغ پانے لگی اور بھارت جو ہمارا دیرینہ دشمہ ہے اور وہ تو قبائل سے اس لیے بھی نفرت کرتا ہے کہ جو کشمیر اس وقت آزاد ہوا ہے وہ بھی فوج نے تو آزاد نہیں کروایا تھا وہ بھی قبائل نہیں آزاد کروایا تھا سریعنگر کے دروازے تک پہنچ گئے تھے اور بدقسمتی سے پھر ان کو روک دیا گیا تھا ورنہ تو پورا کشمیری آزاد ہو جاتا تو ایک طرح سے بھارت اور اس کی راہ اپنے سفارت خانوں کی صورت میں جو افغانستان میں انہوں نے قائم کیے اور اس کے علاوہ بھی امریکہ کی مدد سے اس نے پینٹریشن شروع کر دی پھر امریکی سیائی برائراز یہاں پر آگئی پھر بلیک وارٹر آگئی ترہ ترہ کی ایجنسیز آگئیں برطانیہ کی ایجنسی آگئیں اور جب یہ سب آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ اسرائیلی ایجنسی پاکستان میں اپنا کردار ادا نہ کرتی ہو ان سب لوگوں نے پاکستان تخریب کاری کو دہشتگردی کو فروغ دیا اور اس دہشتگردی کہ ایک بہت بڑا بورڈر ہمارا افغانستان کے ساتھ تقریبا ہزار کلومیٹر کے لگ بھر ان علاقوں سے لگتا ہو اور یہاں اتنی بدامنی ہوں تو کیسے پاکستان محفوظ رہ سکتا ہے اور کیسے پاکستان ترقی کر سکتا ہے اس لیے یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس اہم معاملے جتنا سنجیدہ ہے میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے سنجیدہ مسئلے پر اتنا اچھا یہاں ایک جرگہ منعقد کیا ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے خیر و برکت اتا فرمائے اور میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کی جتنی باتیں یہاں پر ہوئی ہیں جو اردو میں ہوئی ہیں جو پشتوں میں ہوئی پشتوں بھی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے کیونکہ کافی عرصے سے آپ سب لوگوں سے ایک تعلق ہے بیسے میرا تعلق شہر کراچی سے ہے اور شہر کراچی پختونوں کا سب سے بڑا شہر ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو گفتگو یہاں پر کی گئی ہے یہ بہت اہم گفتگو ہے اور یہ کسی کے حق اور کسی کے خلاف کی بات نہیں ایک اصولی بات ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے بندوق ہوتی ہے اور بندوق کی طاقت طبائل سے زیادہ کس کے پاس کس کو سمجھ میں آتی ہے لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ بندوق حاصل کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اسی کی بات بس چلنی چاہیے تو وہ تو مناسب نہیں ہے تو ہم اپنی فوجی دارے سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ آج اگر آپ طاقت کی وجہ سے لوگوں کو خاموش کرا لیں گے تو آپ مسئلہ حل کر رہے ہیں آپ مسئلہ بگاڑ رہے ہیں تو آپ کو سنجیدی سے بیٹھنا پڑے گا یہ پولٹیکل مسئلہ ہے اس پولٹیکل مسئلے کو اچھے طریقے سے حل کرنا پڑے گا اور یہ فوج کے بھی حق میں ہے اور قوم کے بھی حق میں ہے کہ یہ مسئلہ آپس میں گفتشنید سے مذاکرات سے اتحاد اور اتفاق سے اور یہ جہتی سے حل ہو ورنہ جتنی دوریاں فوج اور عوام کے درمیان بڑھتی جا رہی ہیں یہ فوج کے لیے بھی بہت خطرناک ہیں قوم کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی دوہزار ایک میں جب امریکہ اس خطے میں آیا اور اس نے افغانستان کی حکومت کو پلٹ کر پلٹ کر اپنی مرضی کی حکومت قائم کی اور بہت بڑی جنگ میں اس پورے خطے کو ایک آگ میں اس نے مبتلا کر دیا تو بدقسمتی سے اس وقت جنرل مشرف کی حکمرانی تھی وہ ڈکٹیٹر تھا اور اس نے امریکی سیکیٹری آف اسٹیٹ جو اس وقت کولن پاول تھا وزیر ہاں کولن پاول اس کے ایک فون آیا اور کولن پاول نے ساتھ شرائط اس کو بتائیں ان سے کہا کہ بھئی ماری یہ ساتھ باتیں مان لیں کولن پاول کا خود کہنا یہ تھا بعد میں کہ دنیا میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بات مانوانا چاہتے ہیں تو زیادہ باتیں بتاتے ہیں اور پھر بارگیننگ ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں چند باتیں مان لی جاتی ہیں لیکن جنرل مشرف نے تو ایک فون پر ساتھ کی ساتھ باتیں مان لی کے نتیجے میں جو پاکستان کے ایک ڈکٹیٹر کے ایک فون پر ڈھیر ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوئی اس سے پہلے یہ پورا بارڈر ہمارا سیکیور تھا محفوظ تھا کوئی پرابلم ہی نہیں تھی بہت آسانی کے ساتھ جو ہے سب لوگ زندگی گزارتے تھے اور یہ بارڈر کھلا ہوا بھی تھا ٹریڈ بھی ہوتی تھی بہت آزادہ نہ طریقے سے اگر کہیں ریگولیشنز کی ضرورت تھی تو وہ حکومت کا کام تھا وہ کر سکتے تھے لیکن امن و امان بلکل ٹھیک تھا لیکن ہوا یہ کہ پھر اتنی بد امنی ہوئی کہ اب یہ تعداد تقریباً ایک لاکھ لوگوں کی ہو گئی یہ پچھلے تئیس سال میں جو اس تحشتگردی کی وجہ سے اور پھر کاؤنٹر ٹریرزم کے نام پر یا کولیٹرل ڈیمیج کے نام پر اتنے سارے لوگ جو ہوئے پاکستان میں ہلاک ہو گئے ہیں جا بھاک ہو گئے ہیں اس میں کتنے فوجی جوان بھی شامل ہیں اور اس وقت بھی یہ عمل جاری ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوا یہ امریکہ کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہوا ہے پاکستان نے پاکستان کی جنگ نہیں لڑی بلکہ امریکہ کی جنگ لڑی اور پاکستان کے خلاف لڑی ایک طرح سے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری فوج ایک طرح سے امریکہ کے پٹے پر دے دی گئی اور اس کی لگام اس کے ہاتھ میں تھی کہ جو چاہیں وہ کرتے رہیں یہاں پر دندناتے پھرے امریکی اور فوج کو استعمال کریں ہماری قوم کو استعمال کریں ہمارے حدود کو استعمال کریں اور ہماری بھائیوں کے اوپر بمباری کریں اور یہ تک صورتحال اس وقت ہوئی کہ پاکستان کی اس وقت کی حکومت نے جو بزوں میں خود قائم ہوئی تھی سفارتی آداب کو بھی ملوز نہیں رکھا آج ہمیں بہت کہا جاتا ہے کہ سفارتی آداب ہونے چاہیے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے وہ کون سے سفارتی آداب تھے جس میں ملہ ضعیف کو اس طرح سے جو ہے وہ گرفتار کیا گیا تھا اور تشدد کیا گیا تھا اور امریکیوں کے حوالے کتنے لوگوں کو کر دیا گیا تھا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو سب کچھ کام ہوا اس نے پاکستان اور افغانستان کے قوم کے درمیان تعلقات کو بھی خراب دیا میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ افغانستان کی سرزمین کو کبھی بھی پاکستان کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے اور میں افغان حکومت سے افغان طالبان سے یہ ضرور کہوں گا کہ چند لوگوں کے ایک کو بنیاد بنا کر آپ پوری قوم کے ساتھ یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی سرزمین بدمنی کے لیے استعمال ہونے دیں اس لیے کہ پاکستان کی قوم نے آپ کو قبول کیا تھا پاکستان کی قوم نے اپنے دل کھولے تھے پاکستان کی قوم نے اپنے افغان بھائیوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی تھی اور پوری قوم نے اس کے پوری جو کچھ بھی پلس مائنس سے وہ برداشت کیے تھے تو یہ اس لیے کہ یہ تھے کہ یہ ہمارا جذبہ اخوت تھا رشتہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے اس رشتے کو کوئی ایک جنرل مشرف کا ایک خراب نہیں کر سکتا اور اس کو بنیاد بنا کر پاکستان میں بدمنی نہیں کی جا سکتی لہٰذا میری افغان طالبان سے بھی یہ مطالبہ بھی ہے اور اپیل بھی ہے کہ وہ بھی حالات کی نذاکت کو سمجھتے ہوئے دہشتگردوں کو یہ موقع فرام نہ کریں کہ وہ پاکستان میں اس طرح کی کاروائیاں کریں اور پاکستان میں مزید بدمنی پھیلے لیکن دوسری طرف پاکستان کی حکومت کی بھی ذمہ داری ہے اور پاکستان کے ارباب اختیار کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو نقصان ہم نے اب تک اٹھا لیا ہے اب پاکستان مزید نقصان کا متعمل نہیں ہو سکتا اگر ہم ابھی بھی معاملہ اسی طرح سے چلائیں گے جس طرح پہلے آپریشنز کرتے رہے اور آج اگر ہمیں ایک اور آپریشن کرنا پڑ رہا ہے جس کا اعلان یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے پچھلے آپریشن ناکام ہو گئے گویا فوجی آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہوتا مسئلہ بڑھانے کا سبب بنتا ہے وقتی طور پر آپ دو چار اہداف حاصل کرتے ہیں لیکن اس کے دور رس اثرات ہوتے ہیں جو پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لتے ہیں اس لیے ہم حکومت سے یہ کہتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ بامانی مذاکرات کیے جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں ان کی بات سنیں اپنی بات کہیں ہمارا ان کے ساتھ طویل دوستی کا ایک سفر ہے اور خاص طور پر جب رشیہ نے انویٹ کیا تھا اور اس کے بعد جب پاکستان نے اپنی سرد کو بھی نہیں دیکھا تھا بلکل اس طرح سے جنگ لڑی تھی پاکستان کے عوام نے جس طرح کوئی اپنے ملک پہ حملہ کر دیتا ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت بھی تقریباً دھائی تین سال کے بعد امریکہ پہنچا تھا جب روس نے حملہ کیا اور وہ خود پاکستان کی طرف آنا چاہتا تھا تو اس وقت تو کون لوگ مقابلہ کر رہے تھے درے کی بنی ہوئی بندوقوں سے مقابلہ ہو رہا تھا جلال آباد اور قابل یونیورسٹی کے نوجوان مقابلہ کر رہے تھے یا ہمارے قبائل کے عوام مقابلہ کر رہے تھے یا جذبہ جہاز سے سرشاد نوجوان مقابلہ کر رہے تھے ٹھیک ہے کہ اس وقت اسٹیٹ سامنے آئے بغیر اگر کوئی تعاون کر رہی تھی تو ظاہر ہے اس کو قوم نے قبول کیا تھا بعد میں امریکہ آیا تھا اور اس کے پیسے اور اس کا اصلہ آیا تھا لیکن اس وقت کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر رشیہ بالکل آگے کی طرف بڑھتا تو وہ ٹو سپر پاورز میں سے دو سپر پاورز میں سے ایک سپر پاور تھا لیکن یہ تعلق ہمارا افغانوں کے ساتھ پھر کتنا طویل ہے تقریباً پہتالیس سال سے زائد ہو گیا ہے اس پورے عمل کو اب اس پورے عمل میں صرف چند لوگوں کی آقبت نا اندشی اس کے نتیجے میں یہ بھائیچارہ ختم ہو جائے یہ خوت کا رشتہ ختم ہو جائے یہ ہماری قربانیاں ایک طرف رہ جائیں اور یہ پورا خطہ آگ کی لپیٹ میں آ جائے تو کس کا نقصان ہے تو افغان طالبان کو بھی سمجھنا ہوگا اور پاکستان کی حکومت اور ریاست کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اب یہ خطہ یہ مزید کسی آگ کا بتحمل نہیں ہو سکتا دونوں کے پاس کوئی دوسرا علاج نہیں ہے سوائے اس کے کے بات چیت کریں اس سلسلے میں اگر حکومتوں میں یہ اہلیت نہیں ہے پاکستان کی حکومت اگر اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہے کہ اس سے بات نہیں ہو رہی تو پھر وہ جو لائک مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں جو یہ مسئلہ حل کر سکتے ہیں ان سے بات کریں جماعت اسلامی اپنے آپ کو پیش کرتی ہے مجھے یقین ہے کہ جب سنجیدہ طریقے سے گفتگو شروع ہوگی تو کسی نہ کسی اچھے انجام تک پہنچے گی اس میں ہم اپنی پیش کش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ اتنا غیر سنجیدہ نہیں ہے کہ اس کو ٹالتے رہیں اور لڑتے رہیں اور مارتے رہیں اور دشمن ہمیں ہٹ کرے اور ہٹ کرنے کے بعد بھاگ جائے اور ہم بمباری کریں اور اپنے ہی مویشی جلا دیں اپنی بستیوں کے اوپر بم پھینک دیں تو اس سے کس کو فائدہ ہے میں اس بات کی بالکل تائید کرتا ہوں کہ افواج پاکستان کا کام ہماری سردوں کی حفاظت ہے افواج پاکستان کا کام پورے پاکستان کو تحفظ فرام کرنا ہے سردوں کو محفوظ کر کے لیکن افواج پاکستان جب سیویلین ہماری فورسز کا کردار ادا کرتے ہیں جب پولیس کا کردار ادا کرنے لگے تو پھر اس کے نتیجے میں یہ معاملہ حل ہوتا نہیں ہے بگڑتا چلا جاتا ہے اور ہمارا طویل تجربہ ہے اس معاملے میں لہٰذا افواج پاکستان کو اس کو ریالائز کرنا ہوگا اور حکومت کو ریالائز کرنا ہوگا بجائے اس کے کہ لوگ جرگہ بنائیں احتجاج کریں گولیاں چلیں پھر جرگہ بنائیں اور پھر تے کریں کہ افواج کو وہاں سے نکال لیا جائے یہ نوبت نہیں آنی چاہیے اور اس میں آپس میں تخصیم کار ہو کیوں ہماری پولیس اتنی سمارٹ نہیں ہے کیوں وہ چیزوں کو ہینڈل نہیں کر رہی اس کو امپاور کرنا چاہیے اس کو با اختیار بنانا چاہیے اس کی تحیر کرنی چاہیے اس کے اندر جو اتنی خرابیاں ہیں اس کو دور کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ اتنا بڑا محکمہ ایک طرف کر کے افواج خود آ جائیں تو اس سے کس کو فائدہ ہوتا ہے خود فوج کو نقصان ہوتا ہے ہو سکتا ہے فوج کے کچھ لوگ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر کرپشن کرتے ہو لوٹ مار کرتے ہو ان کے پیش نظر منرلز ہو ان کے پیش نظر خزانے ہو ان کے پیش نظر بارڈر کی کرپشن ہو جیسا کہ ہوتی ہے لیکن چند لوگوں کی وجہ سے پوری فوج بدنام ہو تو پھر یہ کس کی ذمہ داری ہے یہ فوجی سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ہی فوج کو بدنام کرنے کا جو لوگ سبب بن رہے ہیں پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں ورنہ پھر لوگ یہ کہیں گے کہ فیض امید کے خلاف ایکشن پھر پولٹیکل ایکشن ہے اگر کرپشن کی وجہ سے ان کو پکڑا گیا ہے تو پھر آپ ایف سی کے وہ سارے ذمہ داران پچھلے کئی دھائیوں سے جنہوں نے اربوں روپے کی کرپشن کی ہے ان کو کیوں نہیں کٹیرے میں لے کر آتے ہیں اس وقت بھی جتنی چیزیں عمومی طور پر رائج ہیں ان سب چیزوں کا نوٹس کیوں نہیں لیا جاتا تو ہمیں توقع ہے چلیں آپ پی کہ ہمارے آرمی چیف اپنے ان سارے افسران کو بھی ان کی گرفت کریں گے کہ جو اس وقت فوج کی بدنامی کا سبب بن رہے ہیں کرپشن صرف سیویلینز نہیں کرتے ہیں سب کرتے ہیں اسی لیے پاکستان تباہ و برباد ہوتا ہے اس لیے کرپشن فری پاکستان کرنا آئے تو سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا جو جہاں روک سکتا ہے روکے گا جو اپنا حصہ چھوڑ سکتا ہے چھوڑے اس کرپشن کا حصہ تب لوگوں کو اعتماد ملے گا ورنہ صرف باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا طاقت کے استعمال سے ریڈ قائم نہیں ہوتی پورے ملک میں یہ ریڈ قائم ہو نہیں پا رہی ہے بندوقوں سے کبھی بھی پوری پوری کروڑ انسانوں کو ہنڈل نہیں کیا جا سکتا اس لیے سنجیدگی سے اس مسئلے کو حل کیا جائے اور قبائل کے مسئلے کو ترجیحن ایڈریس کیا جائے قبائل کا مسئلہ کیا ہے جو زم ڈسٹرکس ہیں ان کا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایک یونیورسٹری بھی ان تمام جو ہے وہ قبائل علاقوں میں موجود نہیں ہیں جو اب ڈسٹرک بن چکے ہیں کوئی ایک میڈیکل کالیج بھی موجود نہیں ہیں پورپگنڈا تو کرتے ہیں کہ تعلیم ہونی چاہیے بچیوں کی تعلیم ہونی چاہیے بچیوں کی تعلیم کے دارے کتنے ہیں یہ پورا عرصہ جو دہشتگردی کی لپیٹ میں رہا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ تقریباً پندرہ سو اسکول ایسے تھے کیا ان پندرہ سو اسکولوں کو پوری طریقے سے تعمیر کر دیا گیا یہ جو ایک لاکھ اور اکتھارہ ہزار گھردے میں جو ہے اس پورے عرصے میں جو بہت یعنی یون ڈی پی ہو یا اور بھی بہت سارے ادارے ہوں یہ عداد و شمار وہ دیتے ہیں تو انہیں ایک لاکھ اکتھارہ ہزار میں سے کتنوں کو کمپنسیشن ملی کتنوں کے گھروں کو درست کر دیا گیا جب نیشنل ایکشن پلان تھا اور اس نیشنل ایکشن پلان میں بہت سارے اختیارات دیئے گئے تھے ان اختیارات میں سے اسی نیشنل ایکشن پلان میں یہ بھی تو تے ہوا تھا کہ ایک کائنیٹک ایکشن ہوگا ایک نون کائنیٹک ایکشن ہوگا کائنیٹک ایکشن میں ہم دیشتگردوں کو پکڑیں گے کاروائی کریں گے اور نون کائنیٹک ایکشن میں ہم انفرسٹرکچر کو ٹھیک کریں گے جو بازار تباہ ہو گئے ان کو درست کریں گے جو اسکول خراب ہوئے ان کو بنائیں گے روزگار کے مواقع پیدا کریں گے اور تعلیم کے مواقع پیدا کریں گے کھیلوں کے مواقع پیدا کریں گے کتنے پرسنٹ اس پر کام ہوا کہیں جائزہ ہوتا ہے اس کام جب آپ اپنی ہی تیہ کردہ چیزوں کو ٹھیک طریقے سے اس پر عمل درامت نہیں کر سکتے تو پھر آپ امن کہا تلاش کرتے ہیں لہذا ہماری اس پوری بیلڈ کو امن کی ضرورت ہے اس پوری بیلڈ کو اعتماد کی ضرورت ہے اس کے نوجوانوں کو تعلیم کی ضرورت ہے اس کی بچیوں کو تعلیم کی ضرورت ہے یہاں میڈیکل یونیورسٹی اور ہسپیٹلز کا ایک جال ہونا چاہیے یہاں پر روزگار کے مواقع ہونے چاہیے اور ایک امرجنسی کی کیفیت نافذ کر کے یہاں پر حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کی جائے کجا یہ کہ صرف سارا زور اس پر ہو کے کاروائی کیسے کرنی ہے اور پکڑنا کیسے ہے اور گولہ کیسے پھینکنا ہے اس لیے افغانستان کی حکومت سے بات چیت خود قبائل کے ہر قبیل جتنے بھی ہمارے زم ڈسٹرک ہیں علیدہ علیدہ بھی اور مکمل طور پر بھی حکومتی سطح پر یہ جرگیں قائم ہونے چاہیے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیں پولٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں صوبائی حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے میں وزیرالہ صاحب سے ضرور کہوں گا کہ ان کی توجہ اسلام آباد میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے لیکن وہ اپنے صوبے پہ بھی کچھ توجہ دیں یہاں کے امن پہ یہاں کی تعلیم پہ یہاں کے روزگار پہ اس صوبے کو کرپشن سے فری کرنے پہ بہت ساری شکایات تو سارے یہاں بھی موجود ہیں اگر وہ اپنی پرفارمنس کو اچھا کریں گے تو اس سے صوبے کا فائدہ ہوگا ان کی پارٹی کا فائدہ ہوگا میرے خالق ہے ان کی باقی پارٹی کے لوگ ان سے زیادہ بڑی تقریر کر سکتے ہیں اعلانات کر سکتے ہیں مختلف جلسوں میں تو انہیں چاہیے کہ اپنے صوبے پہ زیادہ توجہ دیں تاکہ صوبے کے عوام کا بھلا ہو ورنہ بہت سارے ایشیوز ایسے ہیں جسے انہیں ایڈریس کرنا چاہیے جو نہیں ہو رہے ہیں ان کا اہم رول ہو سکتا ہے اس میں اسی لیے صوبائی حکومت وفاقی حکومت پولنٹیکل پارٹیز اور آمائی دین ہر جگہ پر ان کے جرگے بنایا جائیں اور ان تمام چیزوں کو پوزیٹیو لی مصدت ذہن کے ساتھ سوچا جائے اور ٹھیک ہے کہ سوچ کے لوگ بھی اس میں بیٹھیں کہ اس مرحلے کے پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو ہم باہر کر دیں گے ان کو بھی بٹھائے جائے پولیس کے لوگوں کو بھی بٹھائے جائے اور پھر مل جل کر کوئی راستہ نکالیں پھر ہر ایک کا اپنا اپنا آئینی کردار ہو پاکستان میں پرابلم ہی اس بات پر ہے کہ آئینی کردار لوگ ادا نہیں کرتے ہر کوئی آئین کو پامال کر کے آنا چاہتا ہے ہر ادارہ اپنے اپنے آئینی حدود میں چلا جائے تو پاکستان کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن جب یہ کام نہیں ہوتا تو اس کے نتیجے میں مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں میں ایک پرتبہ پھر اپنے کمام دوستوں کا جو یہاں پر تشریف لائے ہیں ہمارے امائی دین یہاں پر آئے ہیں اور انہوں نے جرگے کو نوازہ ہے ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جمہوری حکومتیں اپنے آپ کو جمہوری تو بہت کہتی ہیں لیکن ان کا طرز عمل اس طرح کا ہوتا نہیں ہے اب اگر یہ جو فوج یہاں پر آئی تھی یا اتنے سارے ایکشن ہوئے تھے تو ایک طرف تو وہ پورا عرصہ تھا کہ جب دوہزار ایک سے لے کر یہ دشت بردی کے خلاف جنگ کا معاملہ ہوا اور پھر اس کے بعد دوہزار چار کے بعد جس کا پروفیسر صاحب نے تذکرہ کیا کہ یہاں دشت بردی کے خلاف ایکشن شروع ہوئے لیکن پھر دوہزار دس میں جب زرداری صاحب پہلی مرتبہ صدر تھے تو اس وقت انہوں نے ایکشن ان ایڈ آف سیویل پاور ریگولیشن اس کو سائن کیا تھا اور یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر اس کے بعد دوہزار سترہ یا اٹھارہ میں اس وقت کے پریسیڈنٹ صدر عارف علوی صاحب نے یہ کام کیا پھر تو سیزیاب ہوئی اسمبلی بھی سندھ اسمبلی نے بھی جو ہے وہ تانون پاس کیا کہ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی تو پولٹیکل لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جب وہ یہ اقدام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پہلے خود دعوت دیتے ہیں اور بعد میں شکایت کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں انعائق صاحب کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی اس وقت بھی مخالفت کی یہ جانتے تھے کہ وقتی طور پر جو چیز سب کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور سب خشنودی حاصل کر رہے ہوتے ہیں بعد میں کتنی مصیبت بن جاتی ہے سب کے لئے لیکن یہ ساری پارٹیاں اس طرح کے کام کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں سب بھگتے ہیں ہم تصادم کی بات نہیں کرتے ہم منافرت کی نفرت کی بات نہیں کرتے ہم تعصب کی بات نہیں کرتے پورے پاکستان کو اس مسئلے پر گفتگو کرنی چاہیے اور میں اس موقع پر جہاں پر خیبر پخت انخواہ کا مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے وہیں بلوچستان کے عوام کا مسئلہ بھی بہت مسئلہ ہے اگر بڑی تعداد میں لا پتہ افراد موجود ہو اور خود یہاں خیبر پخت انخواہ میں اور زمد ازلہ میں یہ صورتحال ہے اور رہی ہے جب بڑی تعداد میں لوگ لا پتہ ہوں اور کوئی ان کا پوچھنے والا نہ ہو اور حکومت جو ہے وہ لوگوں کو بنیادی سہولتیں نہ دے رہی ہو تو پھر اس کے نتیجے میں غم و غصہ پیدا ہوتا ہے نفرتیں پروان چڑھتی ہیں پھر پھر یہ نفرتیں کچھ طاقتیں استعمال کرتی ہیں اور اس سے ہماری سلامتی کے اوپر حرف آتا ہے تو حکومت وہ اخدامات نہ کرے کسی کو لابتی ہوئی مجرم ہے اس کو سزا دے حکومت کا یہ کام ہے ریاست کا یہ کام ہے کہ مجرم کو پکڑے اس کا جرم صافت کرے اور عدالتیں اس کام کیلئے موجود ہیں ریاست کا کام لوگوں کو آوٹ آف کورٹ قتل کرنا نہیں ہے لا پتہ کرنا نہیں ہے جب ریاست یہ کام کرے گی جو سب سے زیادہ آئین کی پابند ہونی چاہیے تو وہ کس سے پھر آئین کی پابندی کی تلقین کرتے ہیں اب ایک عام آدمی سے تو کہیں کہ وہ آئینی حدود میں رہے اور جو سب سے طاقتور ہو وہ خود اس حدود کو پامال کریں تو پھر کیسے آئین پر عمل درامت ہوگا لہذا بلوچستان کے مسئلے کو بھی ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائے آپ نے توجہ سے سنا اللہ کرے کہ ہمارا پاکستان مستحکم ہو ہمارے مسائل حل ہو جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں بجلی کی پانی کی اور اسی طرح سے ہمیں جو ہے وہ آپ کے ظاہر ہے کہ جہاں سے بہت بڑی تعداد میں منڈلز نکلتے ہیں یہاں ہائیڈل پاورز ہمارا کے پی کا بہت بڑا کنٹریبوشن ہے اس میں جو بھی پاکستان کے آئین اور قانون میں روائلٹی کی مد میں اور پرائیٹری کی مد میں جس کا بھی حق بنتا ہے وہ حق ملنا شروع ہو جائے تو یہ شکویں اور شکایتیں ختم ہو جائیں گی بہت شکریہ آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين